ناظرین بہت بڑی خبر عمران خان کو آخر کار سائفر کیس کے اندر سرسا سنا دی گئی ہے وہ جو کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اب تک کیا جاتا رہا یہاں تھا کہ عمران خان کی پاکستان طریقہ انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا اور عمران خان کے اوپر دو سو سے زائد مقدمات ڈالے گئے جھوٹے مقدمات ڈالے گئے اور الیکشن سے این کچھ دن قبل عمران خان کو شاہ محمد قریشی کو دس سال سزا سنائے گئے صرف صرف مقصد اس کا یہ تھا کہ چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جنب سے عمران خان کے جنب سے جو کال دی گئی تھی جو کامیاب کال پاکستان طریقہ انصاف کے جنب سے ایک کامیاب ریلیوں کی سلسلے میں ریلیوں کی صورت میں عمران خان کی مقبولیت کا ایک بات پھر سے ڈنکا بچ چکا تھا تو اس سے طاقت کے جو ایوانیں وہ ہل چکے تھے اور ان میں پرشانی کا عالم بڑھ چکا تھا کہ آخر عمران خان کی اس مقبولیت کو اور عوام کے دلوں سے طریقہ انصاف کے محبت کو کیسے نکالا جائے تو یہ سب کچھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عوام کو دوبارہ سے اشتیال دلانے کے سازش کے حوالے سے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو دس دس سال سزا سنائی گئی ہے مگر اس سے پہلے ناکرم گزشتہ رات گئے تک بڑی کوشش کی جاتے رہی عمران خان سے اہم شخصیت نے دو گھنٹے تک ملاقات بھی گئی عمران خان کو منانے کی کوشش کی جاتے رہی جو اس سے پہلے بھی عمران خان کو مختلف پیشکرس مختلف آفرز کی گئی ہیں مگر عمران خان کی جنب سے ہر بار یہی مطالبہ دھورایا جاتا رہا کہ میں کسی بھی صورت این ار او نہیں مانگوں گا یا میں کسی بھی صورت اس ملک کو چھوڑ کے باہر نہیں بھاغوں گا مگر اب آخر کار جو جس ہیلے بہانوں سے یا جو مسلم لیگ نون کی یا نواز کی نوازشی کے خواہش تھی کہ الیکشن سے پہلے ہر صورت عمران خان کو کھڑے لائن لگانا ہے عمران خان کو سزا دلوانی ہے اور اب عمران خان کو سائفر کیس کے اندر دس دس سال شاہ محمد گریشی اور عمران خان کو سزا سنائی گئے دوسری طرف جو کامیاب جس طریقے کے ساتھ میں نے بات کی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کامیاب ریلیوں کا نتیجہ کامیاب ریلیوں کی وجہ سے اب ان کے دلوں میں خوف مزید بڑھ چکا تھا کہ طریقہ انصاف کو جو ہے یہ ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں اتنا کچھ کنے کے باوجود بھی عوام طریقہ انصاف کی محبت سے کم نہیں ہو رہی عوام دن با دن طریقہ انصاف کی عمران خان کی محبت میں مزید اضافہ کر رہی ہے تو اب یہ ایک آخری حربہ آخری کوشش ان کی جنب سے کی گئی بغیر اس کے اوپر عمران خان کی جنب سے ناکرم اڈیالا جیل سے ایک پیغام جاری کیا گیا عمران خان کی جنب سے کہا گیا ہے کہ ہر صورت آپ لوگوں نے آٹھ فر وی کو باہر نکلنا ہے ان کو ان کے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہونے دینا عمران خان کی جنب سے اڈیالا جیل سے آج صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک پیغام قوم کے نام جاری کیا گیا جس میں عمران خان نے کہا چونکہ صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو سائفر کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے پھر عمران خان نے کہا کہ میں پوری کون کو کہتا ہوں آٹھ فر وی کو باہر نکلیں اور ووٹ دیں یہ آپ نے اپنے لیے اپنے حق کے لیے کرنا ہے ان کا یہی مقصد ہے یہ اپنے اس مقصد کے طرف کامیاب ان کو نہیں اپنے ہونے دینا ان کا یہ مقصد ہے کہ عمران خان کو ہم الیکشن سے پہلے سزا دیں تاکہ عوام جو ہے وہ مایوس ہو جائے اور عوام پولنڈے کے دن باہر نہ نکلے مگر عمران خان نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے ہر سد باہر نکلنا ہے اور اس لئے نکلنا ہے تاکہ آپ اپنی عوام کو اور اپنے جو آپ کا آئینی حق ہے اس کو حاصل کر سکیں اور اپنے قائد کو اپنے لیڈر کو جو جھوٹے اور بوگس مقدمات کے اندر ان کو حسانی کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے اس کو باہر نکال سکیں عمران خان کی جنم سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا جو صحفیوں کے ستگفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پوری قوم کو کہتا ہوں آٹھ فر وی کو باہر نکل کر ووٹ دیں اب سے کچھ دیر قبل خصوصی عدالت کے جج ابو حلسان ذوالکرین نے سابق وزیراعظم اور سابق وزیر خارجوں کو سزا سنای ہے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قورشی دونوں کو دس دس سال قید قیصہ سنا دکھے سوشل میڈیا کے اوپر بانی چیرمن عمران خان سے منصوب ایک پیغام جاری ہے جس میں عمران خان کے لئے میں سے کہا گیا کہ میرے پاکستانیوں آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وقلہ سے یہ سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ذابطگیوں کو رونتے ہوئے سائیفر سے میں دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جارہا ہے یاد رکھیں سائیفر وہ کیس ہے جس کو دو دفعہ اسلامباد آئی کورٹ کلدم قرار دے کر اثر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو روندتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان نے کہا کہ پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ زمانت بھی دے چکی ہے کیونکہ اس کیس کے ساری عمارت ہی جھوٹ دھونس اور سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی ہے اب پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان کے سزا شاہ محمد قریشی کے سزا کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں یا اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرتے ہیں عمران خان کی جنب سے یہ بھی کہا گیا کہ سائیفر کیس میں کچھ نہیں نکلا ہے منصوبہ ساز گھبرا چکے ہیں کیونکہ ان کے جو مقصد ہے جو مقاصد ہے جو ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے ہیں انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں مجھے سخت سے سخت سزا دھی جائے تاکہ نو مئی جیسے فالس فلیگ آپریشن سے وہ نتائج حاصل کریں جو پہلے نہیں ان کو ملے لوگ بدل ہو کر آٹھ فروی کو گھروں میں بیٹھے رہیں یہ ان کا منصوبہ ہے مگر پاکستان طریقہ انصاف نے یہ پیغام جاری کیا عمران خان نے قوم کو کہا کہ آپ نے ہر صورت آٹھ فروی کو نکلنا ہے باہر اور ان کے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہونے دینا ہے چونکہ ان کا یہی پلان ہے کہ ہم عمران خان کو شہمان کریشن کو سزا دے تاکہ عوام اپنے گھروں میں آٹھ فروی کو بیٹھی رہے باہر نہ نکلے چونکہ جو طریقہ انصاف کے جنب سے کامیاب ریلیاں نکالے گی ملک بھر میں کامیاب ریلیاں نکالیں جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ روپوش رہنما سامنے آئے انہوں نے بھی کامیاب ریلیاں نکالیں جن میں زرتاج گل صاحبہ ہیں یہ سامنے آئی ہیں پھر لاہور سے شیخ امتیاز ان کی داڑی تک بڑھ چکی انہوں نے اپنا گیٹا مکمل چینج کر لیا ہے تو یہ ریلی کی قیادت کرتے ہیں باہر دکھائے دیئے یاسر گلانی لاہور سے یہ بھی سامنے آئے ہیں اسلامباد سے آمیر مغل بھی منظر آم پہ یہ تمام طرح پاکستان طریقہ انصاف کے وہ رہنما تھے جو انڈر گراؤنڈ تھے اور اب انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے امران خان کے لیے اپنی جو انڈر گراؤنڈ ہے اپنی روپوش ہے اس کو ختم کر کے امران خان کے لیے طریقہ انصاف کے لیے اس ملک کے لیے باہر نکلے ہیں اور اب طریقہ انصاف کے گیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی چونکہ طریقہ انصاف کی کامیاب ریلیاں نکل رہی تھی تو اس لیے اب انہوں نے جلدی میں امران خان کو رات گئے گزرش روز پر رات کے تک عدالت لگی رہی اور امران خان کے کیسز کے حوالے سے گواہوں کے اوپر جیرہ کرتے رہے رات تقریبا بارہ بجے تک آپ انداز لانگائے ایک عدالت جو خصوصی عدالت ہے یہ چلتے رہی تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک سابق وزیراعظم کو سجا دینے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ زور لگا رہی ہے تو اس کے اوپر حامد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے ان کی جنب سے کہا گیا کہ سائف کے کیس میں ٹرائل نہیں ہو رہا یہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کیس میں بھی امران خان نے جو رہائی ان کی ہو جانی ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے ان کو زمانت مل چکی تھی تو اس لیے انہوں نے اب جلدی سے اس میں مزید سزا سنائی حالانکہ آزم خان نے جو بیان دیا اس بیان سے حکومتی جو وکلا اور سینئر صحافی بھی یہ کہتے ہیں دکھائی دیئے کہ اس میں امران خان کے لیے کافی زیادہ ریلیف ہوگا اور امران خان نے سائف کے کیس میں سرکاری وکلا صفائی کے تقراری کو چیلنج کر دیا ہے سائف کے کیس میں عدالت کا 26 جنوری کا حکم بھی کل ادم قرار دیا جائے سرکاری وکلا کے تقراری کے بعد کی گئے تمام کاروئی کو معتل کیا جائے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں طریقہ انصاف کی جانب سے درخواست دار کر دی گئی ہے جس میں یہ استعداء کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف جو ان کو سزا سنائی گئے امران خان کو اور شاہ محمد کرشک اس کے اوپر مزید کیا رد عمل دیتی ہے ابھی تک یہ اپ ڈیٹ ہیں جو ابھی فیل وقت تازہ ترین سے ہوتے حال آئے کہ شاہ محمد کرشک اور امران خان کو دہزہ سال کے قید کی سزا سنا دی گئے اس سے پہلے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھے کہ امران خان کو سزا موت یا عمر قید کے سزا بھی ہو سکتی ہے حکومتی پرسیکوشن کے جنب سے اس چیز کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم مطالبہ کریں گے کہ امران خان کو اور شاہ محمد کرشک کو عمر قید یا سزا موت بھی جائے وگر اب انہوں کو دس دس سال سزا سنا دی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کی اپیل میں جائے گی جو کہ اپیل کا حق رکھتے ہیں اپیل میں جا کے طریقہ انصاف اس سزا کو کل ادم کروائے گی اس سے پہلے دو بار سائفر کیس کی جو کاروائی ہے یہ کل ادم ہو چکی ہے جیل ٹرائل کی کاروائی کل ادم ہو چکی ہے اور امران خان کی سزا جو ان کے زمانے تھے سائفر کیس کے اندر یہ بھی سپریم کورٹ نے بقاعدہ اس کو منظور کی تھی تو اب یہ بھی سپریم کورٹ سے طریقہ انصاف کو ریلیف ضرور ملے گا اس حوالے سے طریقہ انصاف اپنا جو اگلے لحی عمل ہے وہ اپنا ہے کی اب تک لیتنا ہی اپنی فیڈبیک کا ازار کمانٹ ساکش ملاز پر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ